تو آج کا ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کس چیز کے مطالق ہے سر ڈائیجیسٹر سسٹم ڈائیجیسٹر سسٹم تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں ہم کیا کچھ پڑھ چکے ہیں تو ضرور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم کیا کچھ پڑھ چکے ہیں سر آپ نے نس تک پڑھا چکے تھے اور اس کے فنکشنز تک جی تو دراصل کہتے ہیں کچھ شورٹ کوششن ہیں یہ تو لانگ کوششن تھا اس میں ایک ہی لانگ کوششن تھا جو ہم نے پڑھ لیا اب کچھ چھوٹ کوششن ہیں جو اب ہی ہم نے پڑھنے ہیں سر ایک چھوٹا سا کوششن تھا کوششن تو ہم اسے چھوٹا ہوتا ہے آنسر بڑا ہوتا ہے اگر ڈائیجیسٹر کا کوششن آتا ہے اس میں ڈائیگرام نیسیسری ہوگی یا نہیں ہوگی پھر دیکھیں اگر long question آتا ہے تو لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو you have to draw the diagram اگر نا لکھا ہو اس لکھا ہو کہ diagram is not needed اگر آپ کے بس 10 years papers ہے نا تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ لکھا ہوتا ہے diagram is not needed if not needed تو آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن جو اس کے اندر سب سے اوپر سب سے پہلے جو note لکھے ہوتے ہیں note اس میں لکھا ہوتا ہے 1, 2, 3 کر کے اور اس میں یہ 3rd point یہ ہی لکھا ہوتا ہے ہمیشہ draw diagram where necessary یعنی جہاں ضروری ہو وہاں آپ diagram بنائیں اب جب انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں ضروری ہو بنائیں تو پھر تو آپ کو بنانی چاہیے اب آپ کو یہ نہیں کوئی بار بار کہے گا diagram کی نہیں بنائی تو long question کے لیے diagram ہوتی ہے صرف اور صرف اگر جتنے بھی systems ہم پڑھتے ہیں انہیں سب کے لیے diagram چاہیے کبھی ہوتا ہے کہ سوال کے ساتھ ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے کہ diagram ہاں کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی نہیں بھی لکھا ہوتا اگر نہیں لکھا ہو تو یہ تو understood بات ہے جتنے بھی long question اس کے لیے آپ کو diagram draw کرنی ہے اور اگر MCQ type کا paper ہو رہا ہے تب بھی آپ کو diagram کی ضرورت ہے اس لیے کہ دیکھیں ہمیں نے ایک book بنائی ہے وہ MCQ کی book ہے biology کی first year کی اس کے اندر more than 5000 MCQs ہیں تو وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ بچے سے پڑھیں اس میں بھی diagrams ہیں diagram کی labeling کرنے کی لیے آتی ہے کہ diagram label کریں تو اگر آپ نے وہ پڑھی نہیں ہوگی تو کیا آپ کو labeling آجائے گی تو داری بات ہے آپ کو labeling آئے گی نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوں right ہمارے جو چھوٹے چھوٹے سے topic ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں پیسے دیکھیں 40 minute کے بعد class بند ہو جائے گی لیکن آپ اس کو دوبارہ سے reconnect کر لیں گے جیسے عصاف ملک نے تو میرا خیال ابھی بھی reconnect کیا ہے کیا یا نہیں کیا تو یہاں پر دراصل ہم نے یہاں تک تو پڑھ لیا تھا اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں what is this یہ ہیٹرو ٹرو 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 ٹی نیوٹیشن ان اینیمل اینیمل میں ہیٹرو ٹرو 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 ٹی نیوٹیشن جی صرف 40 minute کے بعد دوبارہ reconnect کرنے یس ہماری class آج کی 80 minutes کی ہوگی ٹھیک ہے جس میں سے 8 minute جائیں already جا چکے ہیں میں نے 10 minute تو یہ ہے اب 30 minute کی یہ رہ جائے گی اور 40 minute کی دوسری class 30 اور 40 70 minutes کی class ہو جائے گی یعنی ایک گھنٹہ دس منٹ تو یہاں پر جو ہے ہمارا آج کا topic وہ کیا ہے وہ ہے ہیٹرو ٹرو 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 ٹی نیوٹیشن ان اینیمل ہیٹرو کسے کہتے ہیں ہیٹرو کہتے ہیں ڈیفرنڈ کو اور ٹرو ٹرو کسے کہتے ہیں ٹرو کہتے ہیں فیڈ کرنے کو ڈیفرنڈ ویز آف فیلنگ یہ اینیمل جو ہوتے ہیں وہ دراصل کامچور ہوتے ہیں پسٹیر کے سٹڈرنڈ کی طرح جیسے پسٹیر کے سٹڈرنڈ خود کھانا نہیں تیار کرتے ایسے اینیمل جو ہوتے ہیں وہ اپنا فوڈ پر پیر نہیں کرتے بلکہ دوسرے سورس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے فوڈ کے لیے اور ایسے اورگینیزم جو دوسرے پر ڈیپینڈ کریں فوڈ کے لیے ان کو ہیٹرو ٹرو ٹروک کہتے ہیں یہاں پہ لکھیں ہیٹرو ٹرو فار دوز اورگینیزم یہ وہ میں نے یہاں پہ ورڈ اورگینیزم لکھا ہے پلانٹس اور اینیمل نہیں لکھا اس لئے کہ وہ سارے کے سارے پلانٹس اور اینیمل نہیں ہیں اس لئے ہم یہ ورڈ کرتے ہیں ایسے اورگینیزم جو اپنا خود کا فوڈ خود سے تیار نہیں کرتے اور دوسرے سورس پر فوڈ کے لیے ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کو ہم ہیٹرو ٹرو کہتے ہیں اینیمل ہیں فنجائے ہیں اور موسٹ آف دا بیکٹیریاں ہیں وہ سب کے سب ہیٹرو ٹرو ہے یہ دیکھیں یہ فنجائے بنی ہوئے ہیں اس فنگس کو تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اس کو مشروم کہتے ہیں پہ اسے آپ نے دیکھا ہے مشروم تو یہ بھی ہیٹرو ٹرو ہوتی ہے یہ بھی آپ نے فنگس دیکھی ہوگی یہ ڈبل لوٹی پر ہوتی ہے اس کو بریڈ مول کہتے ہیں بریڈ مول یا فکون کہتے ہیں اردو میں تو یہ بھی ہیٹرو ٹرو ہوتی ہے یہ بیکٹیریاں ہیں بیکٹیریاں جو diseases cause نہیں کرتے یا وہ diseases cause کرتے ہیں وہ دونوں کے دونوں ہیٹرو ٹرو ہوتے ہیں اس لیے بھی اپنی فود تیار نہیں کرتے اور اسی طریقے سے اینیمل میں یہ ایک ہائیڈرا ہے جو فود تیار نہیں کرتے اینیمل ہیں بیکٹیریاں ہیں فنجائے ہیں یہ سب کے سب ہیٹرو ٹرو ہیں ہیٹرو ٹرو کا مطلب ہے دوز which do not prepare their own food material but depend on other sources for their food کیا ہیٹرو ٹرو کی کچھ ٹائپ بھی ہیں یا نہیں یہ ہے ٹائپس آف ہیٹرو ٹرو یہاں پر لکھا ہے کہ ہیٹرو ٹرو جو ہوتے ہیں وہ تھری ٹائپس کی ہوتے ہیں ہم نے ان کے تین گروپ بنائے وہ جو اپنا فود تیار نہیں کر سکتے ان کو ہم نے فردر تین گروپ میں ڈیوائیڈ کیا ہے نیوٹیشن کے لحاظ سے کہ وہ فود حاصل کہاں سے کر رہے ہیں ایک ہیں holozoic holo کا مطلب ہوتا ہے completely اور zoa کا مطلب ہوتا ہے animal یہ دراصل کہتے ہیں یہ ٹائپ آف ہیٹرو ٹرو ہے ہیٹرو ٹرو کا مطلب ہوتا ہے وہ جب اپنا فود تیار نہیں کرتے ان وچ organism feed like animal کہ یہ animal کی طرح feed کرتے ہیں جیسے animal کھاتے ہیں اس طرح سے یہ بھی کھاتے ہیں یا feed کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں holozoic مکمل طور پر animal کی طرح جیس کی example ہے ہائٹرا ہائٹرا ایک animal کا نام ہے ہو سکتا ہے آپ نے نہ دیکھا ہو ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے hydra اس کا تعلق ایک phylum سے ہے اور phylum کا نام کیا ہے phylum کا نام ہے نیڈیریا یا سیلنٹریٹ آئی ہے hydra اور اس کے اندر یہ جو structure ہیں یہ اس کے tentacle ہیں یہ اس کی bird ہیں اس کی body ہے اس کا baseline ہے صحیح ہے تو اس کی labeling جو ہے وہ ہمیں ملے گی chapter 10 میں اس میں نہیں اس میں صرف ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ animal جو ہیں یہ completely animal کی طرح feed کرتا ہے تو جو completely animal کی طرح feed کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں جو اپنے فوڈ پیپیر نہیں کرتے ان کو کہتے ہیں ہیٹرو ٹرو اور دراصل ایسے ہیٹرو ٹرو جو animal کی طرح feed کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں دوسرا ہے parasitic parasitic وہ ہوتے ہیں جو parasites ہوتے ہیں parasites اسے کہتے ہیں جو اپنے host پر depend کرتا ہے فوڈ کے لیے دراصل کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیٹرو ٹرو ٹرو نیوٹیشن ہے نیوٹیشن کا مطلب ایسے feeding ہوتا ہے یہ feeding کا ایسا method ہے in which organism جس میں organism depend کرتا ہے کس پہ on their host اپنے living host پر اس لیے فوڈ کے لیے ایسے جس میں organism اپنے host پر depend کرتا ہے فوڈ کے لیے اسے ہم کہتے ہیں parasitic nutrition example اس کی tape worm ہے یہ تکیں یہ tape worm ہے اس کے ہاتھ پر بنا ہویا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا tape worm یہ inches tape کی طرح طرح سے ہوتا ہے اس پر اس کو tape کہتے ہیں اور worm کا مطلب کیڑا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے warm W-A-R-M یہ ورم ورم یعنی گرم اور ورم کا مطلب ہوتا ہے کیڑا یہ کیڑا ہے جو آتوں میں رہتا ہے اور اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آتوں میں یہاں پر ٹوائلٹ اس لیے دکھایا گیا ہے یہ کسی کی پیٹ سے یعنی اینس سے نکلا ہے اس لیے کہ یہ پیراسائٹ ہوتا ہے عام طور پر یہ پگ میں اورسسنے اور ہیمن میں ہوتا ہے پگ کے گوشت اس وجہ سے بنا کیا جاتا ہے کہ یہ پیراسائٹ اس میں عام طور پر موجود ہوتے ہیں یہ کون سا ورم ہے؟ جس ٹیپ کی طرح اس کا تعلق فائلم پلیٹی ہلمنٹس سے ہے یہ بات ہم چپٹر ٹین میں بڑھیں گے جو جو پیراسائٹ ہوتے ہیں اسے پیراسٹک نوٹیشن کہتے ہیں جو اینمل کی طرح فیڈ کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اور جو تھرڈ طریق ہے وہ ہے سپرو ٹرو سپرو کسے کہتے ہیں سپرو ڈیڈ کو کہتے ہیں جو ڈیڈ آرگینک میٹر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ ٹائپ ہے ہیٹرو ٹروپک کی وہ انویچ جس میں کیا ہوتا ہے آرگینک ڈیپینڈ آپون ڈیڈ مٹیریل ڈیڈ یعنی پیچاند چیزیں وہ کھاتے ہیں اور جیسے کہ ولچر ہے ولچر یہ ولچر کیا ہوتا ہے پھر آپ کو ہوتا ہے ولچر کو گد کہتے ہیں بھائی 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 سنو یا یہ کسی کہتے ہیں ولچر تو یہ دراصل ہے ولچر جو مردہ آپ کو شیط پتا ہو کہ جب انسان مرنے لگتا ہے جانور مرنے لگتا ہے یہ اس کا انتظار کرتا ہے جب وہ مر جاتا ہے پھر اس کو کھاتا ہے تو دراصل وہ جو کہ ڈیٹ چیزیں کھاتے ہیں ان کو سپرو پروف کا مطلب ہوتا ہے فیڈ کرنا سپرو ڈیٹ کو فیڈ کرنے والے انٹس بھی اسی میں شامل ہیں یہ دیکھیں بہت ساری جو ہیں وہ دیکھیں یہ کچھ کیڑے ہیں جو مر گئے ہیں جن کو یہ کھا رہی ہیں تو دراصل ویسے یہ تو دوسری چیزیں بھی کھاتی ہیں لیکن یہ ڈیٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں لیکن یہ پیور کے پیور صرف و سف ڈیٹ مٹیریل ہی کھاتے ہیں یہ زندہ چیزیں نہیں کھاتے یہ مر جانے کے بعد کھاتے ہیں صحیح ہے سر یہ جو سپروزویک نیٹریشن میں جو یہ آنٹس آتے ہیں یہ زیادہ تر ڈیڈ آرگینیسن کو کھاتے ہیں یا کسی اور کو ڈیڈ آرگینک میٹر کو یہ کھاتے ہیں لیونگ کو نہیں کھاتے ہیں صحیح ہے یا نہیں جیسے مردہ ہوتا ہے نا کوئی مردہ کوئی ڈاگ مر جائے اس کو کوئی لائن مر جائے جیسے یہ گدھ جو ہیں وہ کھاتے ہیں گدھ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا یا نہیں نہیں سنا تو ابھی سن لیا ہے آپ نے اگر پہلے سنا ہوگا یہ ہیں تھری ٹائپ کی نیٹریشن کونسے تھری ٹائپ کی نیٹریشن درست کہتے ہیں کہ اینمل جو ہوتے ہیں ان میں ہیٹرو ٹروٹورفک نیٹیشن ہوتی یعنی وہ اپنی فود تیار نہیں کرتے اور اگر وہ تیار نہیں کرتے تو تین طرح سے وہ فیڈ کرتے ہیں یا تو وہ اینمل کی طرح فیڈ کرتے ہیں یا پھر وہ پیراسائٹ کی طرح اپنے ہوس سے فود حاصل کرتے ہیں یا پھر وہ dead material کے پر depend کرتے ہیں اگر وہ dead پر depend کرتے ہیں تو سپروٹروفک اگر وہ living host پر depend کرتے ہیں تو پیراسٹک اور اگر وہ animal کی طرح فیڈ کرتے ہیں تو ان سے holozoic ہے right یا نہیں اب آگے ہم چلتے ہیں اگلا ٹاپک question number 3 یعنی ایک اور short question اور یہ ہیں types of holozoic nutrition جو animal کی طرح فیڈ کرتے ہیں ان کے بہت سارے types ہیں اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ان کی یہ nine types ہیں nine types of feeding کہ دراصل یہ نو طریقے سے animal کی طرح فیڈ کیا جاتا ہے تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ types of holozoic holo یعنی completely اور zoa کا عمل ہوتا ہے animal مکمل طور پر animal کی طرح کی nutrition یعنی animal کی طرح کی feeding holozoic جو ہوتے ہیں وہ دراصل heterotroph تو ضرور ہوتے ہیں اس لیکن وہ اپنا فوڈ کو تیار نہیں کرتے لیکن دراصل کہتے ہیں یا تو وہ اپنا فوڈ کو break یا absorb کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو undised food matter ہوتا ہے اس کو expel out کر دیتے ہیں کیا آپ کو یہ اگر نظر ویسی آ رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے یہ مجھے سے بڑا کر دینا چاہیے تاکہ یہ زیادہ clear نظر آئے تو یہ ہیں ڈیٹری ووز کیا یہ ڈیٹری ووز کا ورڈ اب آپ کو زیادہ clear نظر آ رہا ہوگا ڈیٹری ووز ڈیٹری ووز کسی کہتے ہیں جو ڈیٹرائٹس کھاتے ہیں ڈیٹرائٹس کیا ہوتا ہے یہ دراصل کہتے ہیں یہ دراصل کہتے ہیں کہ یہ ڈی کمپوز material پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈی کمپوز ایک ہوتا ہے مردہ مردہ چیزیں تو خیر انسان بھی کھاتے ہیں کون سا زندہ جانور انسان کھاتے ہیں کیا مرگی کو زندہ کھاتے ہیں نہیں حلال کر کے کاٹکی کھاتے ہیں وہی مہرابہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم گائے یا بکری یا مرگی یا مچھلی یا جو بھی کھا رہے ہوتے ہیں وہ زندہ تو نہیں کھا رہے ہوتے لیکن ہم ڈیٹری ووز نہیں ہے اس لیکن ہم ڈی ک پر ڈی پینڈ نہیں جو ڈی کمپوزر متنیل پر گزارا کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ہوتے ٹی صورت کرناケٹری ڈیٹروٹرائٹس جس کی اwerض فرم یا آپ نے ہم دیکھا ہے یہ ارف عن کے ڈیٹی گرم یہ اس کا ماؤت ہے یہ اس کا انس ہے اس میں کلائٹیلم ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے جہاں ہم چپٹر ٹین میں پڑھیں گے اور وہ ہے اس کا تعلق فائلم اینی لیڈا سے اینی لیڈا کے کیریکٹرز تو یہاں نہیں بتائی جاتے اس کے بعد آتا ہے نمبر ٹو اور وہ ہیں پریڈیٹرز پریڈیٹرز شکاری کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں شکاری جو شکار کر کے کھاتے ہیں یہاں پہ لکھیں پریڈیٹرز جیسے کہ ہنٹرز کہتے ہیں ہنٹر کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا ایک سٹورنٹ سے میں نے پوچھا کہ ہنٹر کسی کہتے ہیں اس نے کہا ہنٹر تو چابک کو کہتے ہیں جیسے بیلٹ وغیرہ سے بھی مارا جائے تو وہ بھی چابک ہوتی ہے that is also ہنٹر یہاں پہ اس ہنٹر کا مطلب یہ نہیں ہے اس ہنٹر کا مطلب ہوتا ہے جو پریے یعنی شکار کو کھاتے ہیں جیسے کہ لوئن ہے لوئن یعنی شیر کہ یہ لوئن ہے یا نہیں یہ جو ہوتا ہے یہ شکار کر کے کھاتا ہے اس کو ہن پریڈیٹرز کہتے ہیں پریڈیٹر پری کھاتے ہیں پری یعنی دعا نہیں وہ جو دعا والی ہوتی ہے وہ پی آر اے وائے پری ہوتا ہے یہ پی آر اے وائے یعنی شکار کر کے کھاتے ہیں اس لئے پریڈیٹرز کہلاتے ہیں تیسری جو ہوتے ہیں وہ کارنیورس ہوتے ہیں کارنیورس وہ نہیں ہوتے جو کان کھاتے ہیں کارنی ورس سے کہتے ہیں جو فلیش یا میٹ ایٹر ہوتے ہیں یعنی جو گوشت کھاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کارنی ورس جیسے کہ ڈاگز ہیں جیسے کہ دیکھیں یہ تصویر ہے ڈاگ کی ڈاگ کارنی ورس ہوتے ہیں کونسا ورس کارنی ورس کا مطلب ہوتا ہے وہ کیا چیزیں کھاتے ہیں فلیش یا میٹ چوتھے نمبر پر آتے ہیں ہربی ورس جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ہربی ورس ہوتے ہیں جو ہرپس کھاتے ہیں ہربس ہوتے ہیں جو پلانٹس ہوتے ہیں ہرپس ہوتے ہیں جن کو ہم اردو میں جڑی بوٹیاں کہتے ہیں جس کی اگزیمپل کاو ہے کاو کاو یعنی گائے جیسے یہ گائے کی شکل نہیں بلکہ صرف اس کا فیس بچک یاد لانے کے لئے کہ گائے جو ہے گائے ہے اس کے علاوہ جو ہے کاو ہے بفلو ہے شیپ ہے کیمل ہے الیفنٹ ہے بہت ساری اگزیمپل ہیں ہربی ورس کی اومنی ورس کسے کہتے ہیں اومنی ورس اسے کہتے ہیں اومنی ورس۔ اومنی وہ جو ب averages and plants کھاتے ہیں جو بلانٹس کی کھاتے ہیں اورeless بھی کھاتے ہیں یعنی جو گوٹس بھی کھاتے ہیں ڈیک ورس بھی کھاتے ہیں جیسے کی انسان ہے سر پریڈیٹرز کارنیورس میں کنسیرر ہوتے ہیں یا اس پریڈیٹر جیسے وہ کارنیورس بھی ہوتے ہیں لیکن پریڈیٹر اسے کہتے ہیں جس کو مزید کوئی نہیں کھاتا جیسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا شکار کرے جو دوسرے شکاری ہے وہ پھر کہلائے گا کارنیورس اور جو اس کو شکار کرے گا وہ کہلائے گا اس کا ہنٹر یعنی جس طرح کیسے کہتے ہیں کہ لائن کو کوئی نہ کھائے تو لائن جو ہے وہ ہوگا پریڈیٹر جس طرح کیسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک اینمل ہے جیسے فاکس ہے اگر وہ ریبٹ کو کھا لے تو وہ دراصل کہتے ہیں فاکس جو ہے وہ پریڈیٹر ہوتی ہے لیکن اگر فاکس کو لائن کھا لے تو پھر لائن پریڈیٹر ہو جائے گا اور فاکس کارنیواز ہو جائے گی دراصل یہ کہتے ہیں یہ کومن ٹائم ہے دونوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جو دونوں کھاتے ہیں جو پر لائن پھر 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 لائن پھ کہتے ہیں جو ضل کرتے ہیں۔ کونسا مٹیریل ڈیڈو achس کوocation عادت ہے۔ کرتے ہیں۔ جو ضل کر کے کھاتے ہیں۔ حال سید پڑا ہے کہ سیدہ سیدہ سکتے ہیں۔ اور خال کے پوڑے فلس نے کے کھی اس کے رئیے سے انگر میں اسے کی بتا ہے۔ اور جیسے کہ یہ کس پنج ہے اس کا نام سائیکن ہے آپ نے ضرور دیکھی ہوگی کلاس نائن میں جنہوں نے کلاس نائن پڑھی ہے انہوں نے تو ضرور دیکھا ہوگا کہ اس پنج کے اندر جو ہوتے ہیں اس کو یہ فوم کی طرح ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سارے سراف ہوتے ہیں جیسے پانی اور جیسے اکسلن جیسے فوڈ ان کی باڈی کے اندر جاتے ہیں تو یہ فلٹر کر کے کھاتے ہیں اس لیے نہیں کہتے ہیں فلٹر فیڈر سر کرو مردہ جانور بھی تو کھاتے ہیں عام طور پر بات کرتے ہیں کہ بھی عام طور پر ایسے تو انسان بھی مردہ چیزیں ہی کھاتے ہیں وہ کونسے زندہ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ فوری طور پر کھا لیتے ہیں اور جو ولچر وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیکھ سے کھاتے ہیں سر یعنی کے انجیشن کے ذریعے سپنج اس فرن میں انجیشن نہیں ہوتی اس لیکن کا ماؤت ہی نہیں ہوتا نمبر ون بتائیں نمبر ون کیا تھا یہ کہہ رہے ہیں ڈیٹری ووڈس ڈیٹری ووڈس سے کہتے ہیں جو کئی مٹیریل کو کھاتا ہے نمبر ون اس ڈیٹری ووڈس نیکسٹ کونسے ہیں نیکسٹ جو ہیں وہ ہیں فلویڈ فیڈر فلویڈ فیڈر وہ ہوتے ہیں جو لیکوڈ چیزیں کھاتے ہیں لیکوڈ فلویڈ لیکوڈ کو ہی کہتے ہیں یا نہیں یہ فیڈ کرتے ہیں لیکوڈ کو جیسے ہنی بھی ہے یہاں پہ دیکھیں بک میں تو ہنی بھی لکھا ہے لیکن بٹر فلائی بھی لیکوڈ ہی کھاتی ہے پھولوں کا رس چوستی ہے اور یہ رس جو ہوتا ہے وہ باقیدہ اس کے یہ پروباسس ہوتے اس سے چوسا جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی فلویڈ ہے تو یہ اس وجہ سے کہہ رہتے ہیں فلویڈ فیڈر کونسے فیڈر فلویڈ کھانے والے یا فلویڈ فیڈر ن نیکس کونسا ہے نیکس جو ہے وہ دراصل ہے میکرو فیگرز مایکرو کہتے ہیں جو مایکروسکوپک چیزیں کھاتا ہے فیج کا مطلب ہوتا ہے ایٹ پیچ کا مطلب ہوتا ہے ایٹ پیچ کا کیا مطلب ہوتا ہے ایٹ کرنا یعنی کھانا میکرو پیچ کچھ چیزیں کھاتے ہیں اس کی اگزیمپل ویل ہے ویل سے آپ کو پتہ ہے دنیا کا بہت بڑا اینمل ہے LP1BL لیکن یہ مایکرو کک چیزیں کھاتا ہے مایکرو آپ کو پتہی میں میکرو سکوپک چیزیں کھاتا ہے اس کے حلک میں جو ہے وہ یہاں پہ ایک فلٹر لگا ہوتا ہے اس سے کوئی چیز آگے نہیں اور آپ کوئی چیزیں ہیں آگے دا سکتی ہیں پیسے دراصل آپ کو شاید پتاو کہ کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم یہاں سے پانہ ہی نکالتی ہے یوں جو پانی جاتا ہے اس میں سے جو چیزیں فلٹر ہوتی ہیں وہ پیٹ میں چلی جاتی ہیں باقی پانی باہر آ جاتا ہے جیسے دیکھیں اس کارٹور میں دکھائے گیا ہے اسے فاؤنٹین یا سپاؤٹ کہتے ہیں ویسے سپاؤٹ زیوری شرنگم کا نام بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ اصلی ویل دکھائی جائی ہے یہ دیکھیں یہ پانی کا یہ پورا فوارہ نکل رہا ہے اس کے اندر یہ دراصل کہتے ہیں ٹنوں کے حساب سے پانی پیتی ہے اور ٹنوں کے حساب سے پانی باہر نکال دیتی ہے اتنا بڑا اینمل جو ہوتا ہے وہ مایکروسکوپک چیزیں کھاتا ہے اور جو مایکروسکوپک چیزیں کھانے والے ہوتے ہیں ان کو مایکرو فیگرز کہتے ہیں مایکرو یعنی مایکروسکوپک فیز کا منتظہ ہے ایٹ کرنے والی صحیح ہے یا نہیں اسی وجہ سے شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایک پیغمبر تھے جو ویل کے اس میں رہے تھے وہ دراصل ویل کے ادھر ادھر نہیں رہے تھے وہ مل کے مو ہی میں تھے آپ کو کہتے ہیں ویل کا مو کتنا بڑا ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں ایک الیفنٹ آ جائے انسان تو آرام سے یہ آ سکتا ہے اس طرح سے تین الیفنٹ کے برابر ایک ویل ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا یعنی خدرت نے کچھ ایسا سسٹم رکھا ہے کہ آنیمل جتنا بڑا ہوگا اس کی ڈائٹ اتنی سمپل ہوگی کہتے ہیں دنیا یعنی لینڈ کا جہا سب سے بڑا اینیمل ہے وہ ہے الیفنٹ وہ کیا کھاتا ہے وہ گوشت نہیں کھاتا وہ پلانٹ زی کھاتا ہے اسی طریقے سے پانی میں رہنے والی ویل سب سے بڑی ہے وارٹر کا سب سے بڑا آنیمل کیا کھاتا ہے مائکروسکپک چیزیں کھاتا ہے اور دراصل وہ ہوتے ہیں جو میکو میکرو بڑے کو کہتے ہیں مائکرو جیسے چھوٹے کو کہتے ہیں ایسے میکرو بڑے کو کہتے ہیں جو بڑی چیزیں کھاتا ہے اس کو میکرو فیگرز کہتے ہیں میکرو فیگرز جو لاز فوڈ ایٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کے لاز فوڈ کے پیسز بناتے ہیں جیسے کہ ہائیڈرا ہے ہائیڈرا ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یا نہیں جیسے ایک سر نے بتایا تھا جو ہائیڈ کر کے ڈھڑاتا ہے اس کو ہائیڈرا کہتے ہیں ہائیڈرا ایک اینیمل کا نام ہے یہ تھے نائن پولوزویک نیوٹریشن کی ٹائپ پولوزویک یعنی اینیمل کی طرح فیڈ کرنے کے نو طریقے یا تو وہ دراصل کہتے ہیں کیا کرتا ہے ڈکینگ مٹیریل کھاتا ہے یعنی ڈیٹری ووس یا وہ شکار کے کھاتا ہے یعنی ہنٹر یعنی پرڈیٹر یا وہ دراصل کہتے ہیں فلیش یا میٹیٹر ہوتا ہے یعنی کانی ووس یا وہ دراصل پلانٹیٹر ہوتا ہے یعنی ہر بھی ووس یا وہ پلانٹر فلیش دونوں کھاتا ہے اومنی ووس یا وہ فلٹر کر کے کھاتا ہے تو فلٹر فیڈر یا اگر دراصل وہ فلیڈ یا لیکویڈ فورمش فوڈ یوز کرتا ہے تو اس کو فلیڈ فیڈر کہتے ہیں ویسے انسان جو ہے وہ کسی طرح سے انسان فلیڈ فیڈر بھی ہوتا ہے فلیڈ فیڈر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پانی پیتا ہے اور پانی کے علاوہ شاید آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ تو باٹل یعنی کولڈرنگ وغیرہ بھی پیتے ہیں تو ہم دراصل بات کرتے ہیں جرنلی کی جرنلی وہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے لیے حادث میں ہم یہ بات کرتے ہیں یا دراصل کہتے ہیں کہ میکروسکرپی چیزیں کھاتا ہے تو میکروفیگرس اور بڑی چیزیں کھاتا ہے تو میکروفیگرس صحیح یا نہیں تو یہ تھی ہولوز ایک نیوٹیشن کی ٹائپ اور یہ ایکزیم میں آئیں گی اور یہ ہماری ریڈیوز کوس کا پارٹ ہے دراصل کہتے ہیں ہولوز ایک نیوٹیشن کے سٹپس ہوتے ہیں یعنی مرحلے کون کون سے مرحلے ہیں جو انوالب ہوتے ہیں کس میں ہولو زویک نیوٹیشن ہولو زویک کا مطلب ہوتا ہے اینیمل کی طرح کی نیوٹیشن نیوٹیشن یعنی فیڈنگ کے پانچ سٹپ ہوتے ہیں کتنے سٹپ پانچ اس طرح کیسے کہتے ہیں کہ دن میں پانچ نمازیں ہوتی ہیں جیسے ہماری five fingers ہیں اس طرح سے یہ بھی five steps ہیں پہلے step کو ہم کہتے ہیں ingestion ingestion کا مطلب ہے taking enough food food کو کھانا وہ کہہ رہا تھا ingest کرنا کھانے کو ہم کہتے ہیں food کھانا ingestion جیسے دیکھیں یہ تصویر ہے ingestion کہ اس میں یہ آدمی جائے کھا رہا ہے اسی کو کہتے ہیں ingestion دوسرا step کیا ہے سر ویل کی نیوٹریشنلز نیت پوری ہو جاتی ہے یہ بلکل پوری ہو جاتی ہے لیکن اسے ٹنوں کے ساتھ سے پانی پینا پڑتا ہے اور وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پانی پیتی ہے دوسرا step ہے digestion کہ پھر اس کو break کر کے digest کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے digestion کے پورا process پڑا enzymatic digestion کہ اس کو بقیدہ break کیا جاتا ہے جیسے دیکھیں یہ جب food ہے یہ بقیدہ اسٹمک میں break کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں digestion تیسرا step کیا ہے تیسرے absorption کہ جب یہ digest ہو جاتی تو اس کو absorb کیا جاتا ہے انہیں اس کا uptake کیا جاتا ہے absorb کیا جاتا ہے soluble products کو اس کی absorption جو ہوتی ہے جیسے ہماری intestine میں ولائی ہوتے ہیں ہم نے پڑا تھا اور وہ اس میں blood vessel ہوتی ہیں جو food کو absorb کرتی ہیں تیسرا step ہے absorption پہلے ingestion یعنی taking enough food دوسرا ہے digestion یعنی breaking of the food پھر ہے absorption یعنی taking of the food taking into our body یعنی اسے ہم نے body کے parts میں لے جا رہا صحیح یا نہیں اس کے بعد جو ہے وہ next step کیا ہے number four یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے diagram بنائی ہے کہ absorption کیسے ہو رہا ہے شہر آپ کو پتا ہو گئی یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کی ولائے ہوتے ہیں ہمارے response line میں finger like processes اور ان ولائے سے جیسے میرے پاس جیسے نوٹیفکیشن آ گیا ہے کہ دس منٹ کے بعد ہی ہمیں بند کر دیں گے ابھی 1130 ہوئے ہیں یعنی 1140 پہ 1140 کے بعد جیسے یہ بند ہو تو آپ reconnect کر لیجے گا اکی are you listening to me تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ سارا کے سارا کے blood میں چلا جاتا ہے digest ہونے کے بعد یہ blood میں جاتا ہے اور blood میں جانے کو absorption کہتے ہیں absorption number four step کیا ہے absorb کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے پھر ہوتا یہ assimilation assimilation کا مطلب ہے utilization of food جو کچھ ہم food کھاتے ہیں جو ہم نے absorb کیا ہے اب اس کو use کرتے ہیں اس کو use کون کرتا ہے اس کو use ہمارے body کے cells کرتے ہیں سر یہ bile juice کو bilirubin کہتا ہے bile juice کو bilirubin نہیں کہتے سر اس کے اندر باقیدہ ایک pigment ہوتا ہے bilirubin اور ایک دوس ہوتا ہے بلیوردن تو یہاں پر دراصل کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں سب سے پہلے small intestine میں آیا پھر blood capillaries میں چلا گیا food اور یہاں سے پھر یہ cells میں جاتا ہے اور cell اس کو use کرتے ہیں یا تو وہ دراصل cell foreign energy بنانے کے لیے use کر لیتے ہیں جیسے اگر آپ نے chapter 4 پڑھا ہو تو mitochondria energy provide کرتا ہے یا پھر اگر extra ہوتی ہے تو پھر اس کو store کر لیتے ہیں اس کو absorb کیا جاتا ہے یعنی body میں enter کیا جاتا ہے اس کے بعد assimilation یعنی اس کی utilization یا اس کا use کیا جاتا ہے اور finally ejection ہوتا ہے جو food کے particle absorb نہیں ہوتے ان کو body سے release کر دیتے ہیں اور اس کے release کو ہم ejection کہتے ہیں وہاں پہ ingestion ہے in کا مطلب ہوتا ہے taking in in کا مطلب ہوتا ہے body کے اندر in اور e کا مطلب ہوتا ہے body کے باہر نکالنا جو undised food matter ہوتا ہے ان کو body سے remove کر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ejection جیسے آپ کو بتائیں جن دروازوں سے ہم باہر آتے ہیں ان کو بھی exit کہتے ہیں e is covered اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ دراصل کہتے ہیں جو ہمارا undised food matter ہوتا ہے یہ سارا کے سارا stool کی شکل میں body سے باہر release ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ cat بھی یہی کر رہی ہے سب سے پہلے اس نے ingestion کیا یعنی body کے اندر food گیا پھر اس کی digestion ہوئی chemical digestion اور mechanical digestion پھر دراصل کہتے ہیں کہ اس کی intestine سے blood vessels میں چلا گیا یعنی absorption ہوئی اور جو باقی پارٹ تھے ان کو use کیا ہر سل نے اور جو undised food matter ہے اس کو body سے release کر دیا یعنی ingestion ہوئی undised food matter body سے release ہو گیا یہ steps ہیں وہ لوزو ایک mutation کے اگر یہ step پہلے پڑھائے جائیں digestion کو بعد میں پڑھائے جائیں جیسے ہماری بک میں ہے اچھا ہمیں سیکنس سے یہ ہی ہونا چاہیے کہ اسے ہم پہلے پڑھیں لیکن بچوں نے digestion پڑھی نہ ہو اسمیلیشن پڑھی نہ ہو پہلے ان کو یہ بتا دیں یہ بچوں کے لئے کیا ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا یہ اس کا short question آتا ہے تو اس پانچ سٹیپ میں بس ایک ایک لائن کی ریفنیشن بہت ہے یا توڑی ڈسکرپشن بھی دینی ہوگی تھوڑی ڈسکرپشن ہی جتنی ڈسکرپشن ہماری چاہیے اتنی ہی میں نے لکھی ہے sorry کے ساتھ یہ دراصل نوٹس بنانے کا مقصد کیا ہے یہ میرے نوٹس ہیں یہ نوٹس بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دراصل کونسی چیز required ہے کونسی چیز میں لکھنی ہے کونسی چیز میں نہیں لکھنی ہی آئیڈیا کیسے دیں کیسے پتہ چلے سٹوڑنٹ کو so this is the one of the way to make you understand something کہ یہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ چیز میں نہیں ہوتی چیز میں ہوتے ہیں اس کے لئے کوئی ڈائیگرام نہیں بنانی ہوتی یا تو ہی چیز میں ہوتا ہے جی یہی چیز میں آپ کو سمجھانے یہی چیز میں آپ کو سمجھانے کیلئے یہ تصویریں تو بکی ہیں نہیں یہ کیا تصویریں بکی ہیں یہ دیا ڈائیگرام بکی نہیں ہیں ہمیں صرف وہ بنانی ہوتی ہیں جو بک میں بنی ہوتی ہیں بک کے باہر کی کوئی ڈائیگرام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے aptitude test بھی آئے گا اس میں لیبلنگ کے لئے آئیں گی تو وہی آئیں گی جو بک میں دیوئی ہیں کیا یہ سٹیپ آپ کو سمجھ آئے کہ کون کون سے سٹیپ تھے انجیشن یعنی taking in of food تھا پھر ڈائیجیشن انجیشن یعنی اس کو پھر break کرتے ہیں پھر دراصل کہتے ہیں blood vessel میں اس کو absorb کرتے ہیں پھر اس کو جو ہے وہ elimination یا انجیشن ہوتا ہے انہوں نے اس میں سے ایک بیس میں سے ایک سٹیپ کھا لیا اس کو assimilation کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے اس کو use کرنا تو یہاں پہ چارج سٹیپ بتائے گئے ہیں انجیشن یا دیکھیں یہ خورج ہے غاس کھا رہا ہے پھر اس کی الیمنٹری قدار میں جا کے یہ ڈائیجیسٹ ہوگا پھر اس کے بعد یہ سارا انٹسٹائن سے blood میں absorb ہوگا اور پھر دراصل کہتے ہیں کہ ہماری body میں use ہو جائے گا یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا اس ڈائیگرام میں اس کا پھر ejection کا مطلب ہوتا ہے اس ٹول کی شکل میں یہ body سے باہر آ جائے گا اور دراصل کہتے ہیں کہ ہمارا اس ٹول اس انس سے باہر آتا ہے اور دراصل کہتے ہیں دیکھیں انگریز جو ہیں وہ اس ٹول کو pop بھی کہتے ہیں پوپس پوپس اس میں جیسے کہتے ہیں everyone pops لیکن زیبرا ہے یہ بھی انڈائیجیسٹ فورمیٹر ڈک ہے وہ بھی انڈائیجیسٹ فورمیٹر اپک ہے وہ بھی انڈائیجیسٹ فورمیٹر انسان ہیں وہ بھی انڈائیجیسٹ یعنی ejection یہ سارے ہی کرتے ہیں صحیح یا نہیں یہ تھا کیا یہ تھا کیا what was this this is actually steps of holozoic nutrition حسن میں سٹوڈنٹ کو پہلے question کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ قرائے what is heterotrophic nutrition what are these types تو بچہ بتانا شروع کر دیکھ karimuras omnivores predators اس کا مطلب ہے اس کو بہت خوبصورہ سا 0 ملے گا question بتانے کا مطلب یہ ہے کہ question اس طرح سے آتا ہے آپ نے اس کا یہ answer لکھنا ہے اگر heterotrophic nutrition کی types آئی تو آپ نے تین بتانی ہے ایک parasitic دوسری holozoic اور تیسری تیسری کون سی سپروzoic سپروzoic اور اگر holozoic کی types آئیں تو پھر آپ نے 9 بتانی ہے صحیح ہے یا نہیں اور اگر steps آئیں کہ holozoic nutrition کی steps کیا ہیں بچوں کو یہ سمجھنا تو چاہیے حاصل میں دیکھیں جب تک آپ question کو سمجھیں گے نہیں تو answer اگر آپ غلط لکھیں گے تو کیا marks مل جائیں گے جیسے مجھے ایک student نے کہا کہ دراصل اگر پوری class غلط answer لکھ رہی ہو تو accept ہو جائے گا میں نے کہا نہیں غلط answer کبھی بھی accept نہیں ہوگا چاہے پولی class لکھ رہی ہو چاہے ایک بچہ لکھ رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں اب ہے دراصل ہم ایک animal ہے اس کی ٹیٹیشن پر ساری ایک سیمیلیشن بک میں لکھا ہوا ہے جی ایک سیمیلیشن بک میں لکھا ہوا ہے میں نے اپنے سے کچھ نہیں لکھا all the notes is from the book all the notes are from the book ساری wording ساری terminology سب بک کی ہے میں نے extra دیکھیں یہاں پہ جائے وہ extra چیزیں بھی ہیں جو we are not using اس کے ہمیں answer وہ چاہیے جو بک پہ لکھا ہوا ہے اس لئے کہ اس بک کا نام ٹیکسٹ بک ہے اس بک کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ٹیکسٹ بک اس لئے دیکھیں لکھا ہوا ہے سن ٹیکسٹ بک بورڈ کی یہ بک ہے this is a ٹیکسٹ بک یہ ٹیکسٹ بک ہے everything is from the book notes سے کچھ نہیں چاہے اگر آپ دیکھیں کسی guide سے کچھ نہیں جو کچھ اس نے لکھا ہے وہی authentic ہے اس میں جو year لکھا ہے وہی صحیح ہے اس میں جو word لکھا ہے وہ صحیح ہے جو اس میں جو terminology کی گئی ہے وہی صحیح ہے aptitude test میں بھی آپ کو پتہ اس دفعہ fourteen questions کو cancel کر دیا گیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری سن ٹیکسٹ بک کی بورڈ میں وہ terminology use نہیں کی گئی اس کی وجہ سے بچے جو تھے وہ confused تھے کہ یہ کیا ہے یہ تو different words use کی گئے ہیں اس وجہ سے ہم لوگوں نے کوشش کر کے ان کو ختم کروایا کہ یہ یہ وہ words ہیں these are not related to our topic اگر آپ نے کہا تھا کہ ہم test in textbook بورڈ سے رہیں گے یہ terminology is not used in our courses اس وجہ سے ان کو 14 questions کو کیا کرنا پڑا cancel کرنا پڑا write یا نہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ بالکل آنکھ بند کر کے believe کر سکتے ہیں کہ what is written in our book is our course اس کے آنکھ یہ کچھ نہیں آپ کو google search کر کے کوئی چیز نہیں ریکھنی ہے کہ google میں میں نے یہ پڑا تھا کہ اس کیا یہ ہے تو وہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے ٹھیک ہے یا نہیں تو یہاں پہ دراصل اب ہم بات کرتے ہیں digestive system ایک animal کا اور اس animal کا نام کیا ہے اس animal کا نام ہے hydra اس animal کا کیا نام ہے اس animal کو کہہ دیں hydra hydra کیا میں نے آپ کو hydra دکھایا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو acid یا لازم ہجتے ہیں نام ہے نیوٹریشن کیسے ہوتا ہے یہ ہم نے پڑنا ہے تو تو دراصل کہتے ہیں اس میں digestive system Digestive system کی types ہیں hi man کا ڈائیڈیسٹر سسٹم نہیں جی جی کیا question ہے کہ سر aptitude test mcq based ہوتا ہے yes mcq based ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندار bcqs بھی ہوتے ہیں اور اس میں 200 questions ہوتے ہیں اور آپ کا جو paper ہوگا وہ 90 minutes کا ہوگا اگر ہوگا تو اور اس میں 100 questions ہوں گے 100 questions کے mcqs کو آپ نے کتنا کرنے ہیں 90 minutes یعنی ڈیڑھ گھنٹے میں 100 questions اگر آپ 90 minutes میں کر رہے ہیں تو یہ لئے آپ کے پاس 1 minute کا بھی time نہیں ہوگا اور اس طرح کے سے